السلام علیکم دوستو علیہ شہدری یوٹیوب جانب کے جانب سے ایک نیو وڈیو کے ساتھ آپ کے خدم میں حضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ورڈ بس کے سارے لیکچرز آلماسٹ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور جو ساتھی نیو ہے ان سے میرے گزارش یہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ورڈ بس کے میرا لاشٹ لیکچرز دیکھیں ان کے ورڈ بس سیکھیں ورڈ بس کی بیسک سیکھیں اور اس کے بعد جو ساتھی پرانے ہیں جنہوں نے ورڈ بس سیکھ لیا ہے ان کو میں کنگرنجلیشن کرتا ہوں ان کو بارک بار پیش کرتا ہوں اور ان کے سبی سٹوڈنس کے لیے ہم ورڈ بس کی اڈوانس کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں اور اڈوانس کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں جس میں ہم سیکھیں گے کہ آپ ورڈ بس کو یوز کرتے ہوئے ایک ریسپونسیو ویب سیٹ کیسے بنا سکتے ہو اور کیسے آپ فریلانس پلیٹ فارم پر اپنی سرویسز کو سیل کر سکتے ہو سو بائیز آج کسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ بلوگنگ ویب سیٹ کیسے بنا سکتے ہو اور اس میں کیا کیسے سٹیپس رہیں گے سٹیپ بے سٹیپ ہم اس چیز کو بلوگ بنانا سکھیں گے بلوگنگ ویب سیٹ بنانا سکھیں گے اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوگ ایک سسٹینیبل ساؤس آف انکم ہے اور بہت ہی پاپلر اور بہت ہی پاورفل ساؤس آف انکم ہے میڈیم ہے میڈیم ہے انکم آن لائن اینڈنگ کے حوالے سے تو دوستو آج تو اس کے اندر بلوگ ایک بلوگ ویب سیٹ بنانے کے لیے آپ کو اس تھیم کی ضرورت ہے آپ فری کا تھیم یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ پریمیم تھیم یوز کرنا ہے آپ کو پلگ انز کونس کونس سے چاہیے اور اس میں نیسیسری پیجیز اور سیٹنگز کیا کیا لگنے والی ہیں آپ کی یہ سارے کی ساری چیزیں ہم آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور میری آج سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا نالج اس کا بلوگنگ کے حوالے سے مل سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اپنے ویڈپیس کے اندر لاغنگ کر لیتے ہیں دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ڈومین ہوسٹنگ اگر آپ نے ڈومین ہوسٹنگ پرچیز ویب ہوسٹنگ پرچیز نہیں کی تو سب سے پہلے کو پرچیز کر لیجئے ڈومین ہوسٹنگ کے حوالے سے آپ کو اگر انفرمیشن نہیں ہے اگر آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے تو اوپر آئے بٹن کے اندر میں اس کا لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے ایک سیپر ویڈیو میں نے اس کے لیے حوالے سے بنائی ریا ہے آپ وہ وہاں سے جا کے اس کا چک کر سکیں تو نیکسٹ جو ہے ہم آگئے ہیں اپنے ڈیش بورڈ کے اندر اور اپنے ڈیش بورڈ کے اندر آگئے ہیں اور ہمیں چاہیے ایک تھیم سب سے پہلے ہم تھیم کو ڈاؤنڈوڈ کریں گے اپنے ویڈپس میں اس کے لیے ہم جائیں گے پیرنس کے اندر بسو یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ نے تھیم کو انسٹال کرنا ہے ڈلیل کرنا ہے اور اس کے مینوالی جیسے بھی آپ نے انسٹال کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے لیے پیرنس میں جانا ہے اپنے تھیم کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کریں گے اور ہمارے پاس سے یہ جتنے بھی تھیم آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں ویڈپس ڈاؤٹ اور جی کے ویب سیٹ سے یہ سارے کے سارے فری کے تھیم ہیں آپ پریمیم تھیم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس مشورہ آپ کو یہی ہے میں پرافر کروں گا آپ کو کہ آپ سب سے پہلے فری تھیم یوز کریں اس کے اندر کسی قسم کا آپ کو نٹفکشن نہیں آئے گا کسی قسم کا آپ کو پرابلم نہیں آئے گا اور اگر آپ نے اپنے سرویس کو اور جیزا بہتر کرتے ہو اگر آپ کا بلوک رننگ میں آئیٹ ہے ٹرافک زیادہ نہیں لگتی ہے تو آپ اس کا نیکس ٹیپ کی طرف سے جا سکتے ہو پریمیم تھیم بھی یوز کر سکتے ہو تو فی الحال ہم یہاں پہ یوز کریں گے فری والا تھیم تو فری والا تھیم جو ہم یوز کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ٹرایول ٹرایول ٹریوریزم ٹوریزم ٹریوریزم ہم ٹریوریزم ہم اس کو یہاں پہ کریں گے انسٹال اور یہ کچھ ہی سیکن لے گا اور ہمارا جو تھیم ہے یہاں پہ انسٹال ہو گئے ہیں وہ انسٹال ہو جائے گا ہم اس کو کر لیں گے ایکٹیویٹ اور یہ ہمارا تھیم ہو گئے ایکٹیویٹ اس کے بعد ہم اس کو یہ ہو گیا ہمارا تھیم اور ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں سے ہماری ویب سیٹ کس طرح کے دیکھتی ہے تو دوستو یہ ہم نے تھیم انسٹال کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے جی اس کا خور ویو ہے اس کا اور ہمارا جو فرنٹن ہے وہ اس طرح کا ہمارے نظر آئے گا ہماری ویفٹر اس طرح کی ہوگی تو ہم اس کو کسٹمائز پہ جائیں اور کسٹمائز پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنا نام دے سکتے ہو تو یہاں پہ اپنا یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہو کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کلر جو کون سا چاہیے سیلکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا کلر کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر یہ ایک ضروری نہیں ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو جس سے کچھ اونسا مزی یہاں پہ کلر آپ کر سکتے ہیں تو فیلحال میں یہاں پہ کلر یہاں پہ سیلکٹ نہیں کلوں گا اور یہاں پہ جی ایک image بھی آپ لگا سکتے ہو کوئی بھی set کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے مرضی سے اور اس کے بعد background بھی بھی لگا سکتے ہو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہر کسیج کی settings یہاں پہ مل جائے گی آپ ہر کسیج کی یہاں پہ changing کر سکتے ہو اس کو اس کے بعد header image change کرنا ہے background image change کرنا ہے menus بنانے ہیں widgets بنانے ہیں یعنی کہ ہومپیج سیٹنگ کہنے کہ آپ کا ہومپیج کس طرح کا دیکھے کس طرح کا نظر آئے تو یہ سارے کس سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہو تو میں فیلہار یہاں سے جاؤں گا اپنے ڈیش بورڈ کی طرف اور یہاں پہ ہمیں جاؤں گا اپنے سب سے پہلے ہم بنائیں گے یہاں پہ سیٹنگ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں انسیسی سیٹنگ کیا ہے تو ہم نے جب بھی بلوگ کوئی ویبسٹ بنانی ہے تو سپیچلی جب ہم نے بلوگ کی ویبسٹ بنانی ہے تو ہمیں جائیں گے یہاں پہ سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد ایک آپشن ہے ہمارے پاس پرما لنکس کی اور پرما لنکس کی سیٹنگ میں جا کے آپ نے سب سے پہلے اس کو پوسٹ نیم کو سیلک کر دیا ہے ہم نے پیچھے لیکچرز میں ہم نے اس کے مئرے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ ایسی سیٹنگ ہے جو کہ آپ کی یوریل کے اندر ایسیو کے بہلے سے بہت ایمپورٹن سیٹنگ ہے آپ کا یوریل جو آپ کی پوسٹ ہوتی ہے پوسٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہی آپ کا یوریل بن جاتا ہے تو اس کو ہم کر دیں گے جی سیو چینجز سیو چینجز کرنے کے بعد ہم جائیں گے دوبارہ سے اپنے پیجز کے طرف یعنی کہ ہمیں جنسیسی پیجز چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم وہ یہاں پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم کا پیجز ہمکے ہمارے پاس آلیڈی موجود ہے اور جو جو ہمیں جہاں پہ چاہیے پیجز وہ ہم یہاں پہ نام لے کے یہاں پہ پبلش کرتے جائیں گے چھے یہ پبلش ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ہم جائیں گے واپس آپ جانے کا پھر نیز نہیں کریں گے اور اس بار ہم رکھ رہے ہیں جی کونٹیکٹ کونٹیکٹ اس اس کا بھی ہم یہاں پہ کر دیں گے پبلش پھر سے ہم جائیں گے واپس اور نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس اباؤٹ اس کا بھی ہم کر دیں گے یہ پبلش پیج سے ہم پہ جائیں گے اس کا بھی ہم جائیں گے یہاں پہ پولیسی ہماری پولیسی کہہ رہتی ہے ہم کس بار میں یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ تھے ہمارے کچھ نیسیسی پیجز جو کہ ہمیں اپنے بلوک کے لیے چاہیے ہوتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے تو ہمارا فون پیج آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بلوک بناتے ہیں یعنی بلوک کا ایک پیج ہمارا سپریلی ہوتا ہے تو بعض ویب سٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بزنس ویب سٹ ہوتی ہیں بزنس ویب سٹ کے اندر گوگل کے اندر رینک کرنے کے لیے کمپریز کیا کرتی ہیں کہ ایک بلوک کا سپرڈ ہی ایک پیج بنا دیتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ بلوک بھی پڑھتے ہو اور ان کی سلسلسل سے بھی چک کرتے ہو تو اس لیے ہمیں سپرڈ بلوک کی ضرورت پڑھتی ہیں تو اس لیے آپ بزنس ویب سٹ کے اندر بھی آپ بلوک کے اپشن پڑھ سکتے ہو پہ پہ پیج ہونا ہے تو اس کے پاس ہمارا کانٹیٹ ہوجائی ہے ہماری پولیسی یہ ziet کہ اس کے پاس ہماری کمپنی کیاری کام کرنے کی بلوک کام کرنے کیolin چاہل گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہو اس کے بعد اباؤٹ کا پیج آیتا ہے اباؤٹ کے پیج کے اندر آپ بتاتے ہو کہ آپ کون ہو آپ کے سرویسز کیا کیا ہیں آپ نے یہ کام شروع کیسے کیا یعنی کہ اپنی ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی چھوٹی سی انٹرڈکشن دے سکتے ہو اپنی سٹوری بیان کر سکتے ہو کہ آپ کی کمپنی کس حوالے سے ہے تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی یہاں پہ ہم بنائیں گے جی ویجٹس ہم دوبارہ سے جائیں گے اپنیس کے اندر اور دیکھیں گے کہ ہمیں ویجٹس کونز کون سے چاہیے تو دوستو ویجٹس سے بنے مگر نہیں بتا تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ویجٹس یہ والے ہوتے ہیں جو آپ کے رائٹ سائٹ پہ ایک سائٹ بار چال رہی ہے جس میں آپ کا سرچ کا بٹن آ رہا ہے اس کے بعد ریسنٹ پوسٹ ہیں جو ریسنٹ پوسٹ آپ نے یہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ریسنٹ کومنٹس ہیں اور کٹیگری ہے یہ سارے کی سارے چیزیں آپ کے آپ کا جو ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ ویجٹس کون کون سے ہونے چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسٹم ویجٹس بھی چاہیے اگر آپ یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی مرضی کے ویجٹس لگا سکیں کوئی نہ کچھ چیز ڈلیل کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں سپوز کہ ہم ہم یہاں پہ ویجل کے اپشن میں آ چکے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ سرچ بار کا جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے اس کا ہم کر دیں گے ڈلیٹ اور ریسنٹ پوٹس ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اور ریسنٹ کومنٹس کا ہمیں سیکشن نہیں چاہیے لو جی ہمارے پاس آ گیا جی ریسنٹ پوٹس آ گیا اس کے بعد کٹیگریز آ گئی یہ دو ہمارے پاس موجود ہیں ہم یہاں پہ اس کو جائیں گے اپنی ویجل پہ اور یہاں پہ کریں گے ریفریش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس دو اپشنز موجود ہیں ایک ریسنٹ پوٹس ہے ایک کٹیگری ہے اس کے لئے اگر دوستو میں نے اپنے یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو کوئی بھی کلینڈر کرنا چاہتے ہو اس کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ایمیج یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہو اس کے بعد The navigation menu ڈیرسنٹ کومنٹس کوئی بھی ریسنٹ پوٹس کچھ بھی آپ یہاں پہ موجود کرنا چاہتے ہو یا پہ ایڈ کر سکتے ہو اس کے لئے ایڈ کرنے کے لئے آپ کو کرنا ایڈ کرنے کے لئے اس پوز کے میں نے کوئی آرڈیو گانا چلانا ہے ٹھیک ہے آرڈیو کو چیز یہاں پہ لانی ہے تو یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو ٹائٹل ویڈا دے کے اب آرڈیو گانا یہاں پہ چلا سکتے ہو تو مجھے فلا اس کے ضرورت نہیں ہے یہ آپ اسے سمجھانے کے لئے میں نے کوئی بتایا ہے تو یہ تو ہو گئی ہمارے سائیڈ بار کمپیٹ ہو گئی ہے اس کے لابے بھی اگر آپ کو اس کے یہاں پہ کچھ اور آپشن ہی ہمارے پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں یہاں بیٹا کے اندر ٹھیک ہے کوئی بھی آپشن آپ کو چاہیے سائیڈ بار پہ آپ نے اور آپشن آپ کو چاہیے تو آپ کو ویڈٹ کے اندر جا کے ملیں گی ویڈٹ کی سیٹک میں جا کے ملیں گی اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں گے اپنے مینیو کو کہ ہمارا جو مینیو ہے ہمارا مینیو بار یہاں پہ آنے چاہیے شو ہونے چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم نے پیجز بنائے تھے ہم موچھا رہے ہیں کہ ہماری ویڈٹ کے اوپر وہ ایک پٹی کے اندر ایک رو کے اندر وہ یہاں پہ شو ہونے چاہیے وہ شو کس طرح ہوں گے تو کون کون سے پیجز پہلے آئے گا بعد میں آئے گا یہ ساری کی ساری سیٹنگ آپ مینیو بار مینیو سیٹنگ کے اندر مینیو اپشن کے اندر آپ جا کے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آ گیا جی ہمارا مینیو کا نام آ گیا اور یہاں پہ ہم نے سیلک کر لیے سارے اور ایڈ ٹو مینیو کریں گے تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ سائیڈ پہ آ جائیں گے دوسرے یہ پانچ مینیو ہم نے سارے سیلک کر لیے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو یہ کہاں پہ جائیں گے آٹومیٹری ایڈ نیو ٹاپ لیول نیو ٹاپ لیول پیچز ٹو دیس مینیو تو یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے اپشن کے آپ کی جو مینیو ہے آپ کا مینیو بار جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ آڈ ہونا چاہیے آپ کے ہیڈر کے اوپر آٹومیٹکلی ایڈ ہونا چاہیے پیجز کی ایک رو بن جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پرائیمی مینیو آپ رائٹ شائٹ پہ ہونے چاہیے اس کے بعد رسپونسیو مینیو ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ سارے سارے آپسن آپ کا ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کا جو اپنے تھیم ہے جو اپنے تھیم آپ یہاں پہ انسٹال کر رہے ہو تو اس کو ہم کر دیں گے سیو مینیو اور جا کے ہم دیکھیں گے اپنی دوسرے دیکھ سکتے ہیں ہمارے مینیو بار یہاں پہ آ چکی ہے تو اس کے بعد ہمارے ہم یہاں پہ چاہتے ہیں جی ہمارا سب سے پہلے جو آنا وہ بلوگ کا پیج آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا ہم رکھیں گے بعد میں اب آگیا پولیسی ہماری ہنڈ میں آگئی ٹھیک ہے اس طرح سیٹنگ ہم اس کی چینج کرتے ہیں چینج کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ سے جاتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں ریفرش تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی سیٹنگ چینج ہوگی ہے سب سے پہلے بلوگ آ گیا اور اس کے بعد خوم اور یہ سارے سارے سیٹنگ یہاں سے آپ ایزیلی چینج کر سکتے ہو تو یہ تو ہو گیا ہمارا منیو کی سیٹنگ اور اب اب ہم جائیں گے پلگ ان کے طرف کہ ہمیں پلگ ان کون کون سے چاہیے ہم جائیں گے اپنی پلگ ان کی اپشن کی طرف اور یہاں پہ ہم جا سکتے ہیں یہاں پہ ہم جائیں گے اپنے ایڈ نیو کے طرف سب سے پہلے جو ہمیں پلگ ان چاہیے ہمارے پاس قسمت انٹی پروم اس کا ہم کریں گے انسٹال کرنے کے بعد ہم یہاں سے کر دیں گے ایک ٹیویٹ یہ سیکیورٹی کے پاس ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اور آپ کا سیکیورٹی کے پاس سے آپ کو کافی زیادہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے اس میں بلوگن کے اندر سیکنڈ پلگ ان ہے وہ ایسیو کے پاس ہے یوست ایسیو یوست ایسیو ایسیو کے پاس سے بہت بہت بھی پاپولر پلگ ان ہے اور اس کے ریویو آپ چکے سکتے ہیں ہیں اس کے ملین سے زیادہ اس کے یوزرز ہیں اب اس کو اس کو بھی اسٹال کر لیں اور اس کو ایکٹیویٹ کر لیں اس کا میں نے یوز کرنے کا طریقہ الگ سے بتایا ہوا کہ آپ اگر اپنی ویبسٹ کا ایسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنی ویبسٹ کو اور مزید اس کو بہتر بنا سکتے ہو تو اس کی بھی یہ لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ازیر ہی چک کر سکتے ہو یہ ہوگا انسٹال ہم کریں گے اس کو ایکٹیویٹ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس پلگ ان ہے وہ ہے ہمارے پاس تینی پی اینجی تینی پی اینجی کے پلگ ان ہے وہ ہمیں ہی ہیلپ کرے گا ہمارا ایمیج کو کمپریس کرنے میں یعنی کوئی بھی ایمیج آپ اپ لوڈ کرتے ہو اس کے جتنا زیادہ جتنا ہے بھی ایمیج ہوگا تو اتنا ہی ہماری ویبسٹ کے اوپر اس کا لوڈ پڑے گا لوڈ پڑے گا تو ہماری سپیڈ جو ہنا وہ کم ہو سکتی ہے تو ویبسٹ کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے ایسیو کے حوالے سے یہ پلگ ان ہے بہت زیادہ آپ کے لیے بینیفیش ہونے والا ہے کیونکہ جب بھی آپ نے کوئی بھی ایمیج اپ لوڈ کرو گے وہ آٹومیٹکلی اس کا کمپریس کر دے گا اور اس کی بغیر اس کے پکسل اور باقی چیزیں اس کی پکسل بغیرہ کسی کوئی بھی چیز یہاں پہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی کسی کوئی بھی قسم کی یہاں پہ ڈامج نہیں ہوگی آپ کا ایمیج بیسے کہ بیسے رہے گا اس کے حوالے سے میں ملک سے اس کی ہے ویڈیو کو بنا دوں گا اور وہاں سے آپ جا کے چیک کر سکتے ہو تو اس کا بھی کر دیتے ہیں ایکٹیویٹ دوستو یہ تھا ہمارے پاس نسیسری پلگ انسا جس کے جس کے ساتھ آپ ورپس ورپس بلوگ ورپس سے بلوگ بنا سکتے ہو اور اس کے لوگ ایزیلی اس کو ایزیلی آپ رن کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس جو موسٹ ایپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پوسٹ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنی پوسٹ کے جانب تو پوسٹ کے اندر ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جاتے ہیں اپنی ورپس پر یہاں دیکھیں کہ آپ کو ریڈ می کا اپشن آرہا ہیلو ورڈ کی نام سے ہیلو ورڈ ایک ڈمی پوسٹ ہے ان کی ڈمی پوسٹ ہے ڈمی ایک آرٹیکل ہے یا جسے ڈمی پوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ آپ کو ورپس جب اسٹالل کرتے ہو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاہیں اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر کے آپ کو نیو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو تو میں اس کو کرنے والا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ تو یہاں سے ہم کر دیں اس کو ٹریش تو اب ہماری ویب سیٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی پوسٹ موجود نہیں ہے تو پوسٹ کو ایڈ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ جائیں گے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد جو ایک پاس ڈائیگرام آئے گی ہے جو آپ کے پیج آئے گا تو اس کے اندر جا کے ہم یہاں پہ ایزی بھی اپنا بلوگ جہاں نہ وہ یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے آرڈی بلوگ لکھا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا یہاں پہ آج کا ہمارا آرٹیکل ٹھیک ہے یہاں پہ آج کا ہمارا ٹائٹل اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا ایک ایمیج کوئی بھی اپنے اپلوڈ کرنا وہ یہاں پہ کر سکتے ہو اور باقی یہ آپ کے پاس اپشن ہیں یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہو کہ آپ کس طرح سے ایمیج آپ کو کس طرح ہوں گا اس کو پبلش پبلش کرنے کے لیے ہمارے پاس کیٹیگری کا ہونا بہت زوری ہے کیونکہ آپ اگر تیوریزم کا اگر آپ بلوگ بنا رہے ہو تو اس کے اندر کیٹیگری بہت زیادہ زوری ہے اور اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلوگ کی جو ویبسٹ ہوتی ہے نا نیوز کی جو ویبسٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو بہت ساری کیٹیگریز ملتی ہیں سپوز کہ آپ میری پھانت کی اپنے نیوز پڑھ لی ہے چیزے انٹرٹینگ کا حوالے سے انٹرٹینمٹ کے حوالے سے آپ کے پاس نیوز آ سکتی ہے ہولیوہر ڈالیو گروڈ ڈالیووڈ ان کی ایکٹر کے کوئید میں بالموی آ سکتی ہے جو sphere gardening babies تو اس حوالے سے آپ کو کس کیٹیگری کے اندر آپ نے جانا تو اس کے حوالے سے آپ کو ویبسٹ دارہ مول کونی بھی بلوگ ہے جنا ان نے اس کے اندر آپشنم لائی پیرا ہوتی ہے اس کو مانیز کیا جاتا ہے ہم بھی یہاں پہ بنائیں گے ہم نے پھلے یہاں پہ کر دیا ہے پوسٹ ہم جائیں گے یہاں پہ کٹیگری کی آپشن کے اندر تو کٹیگری کر گئے آپ کو دوستو آپ کو جب بھی آپ ورپس کو انسٹال کرتے ہو لوکل ہوسٹ پہ یا پھر آپ آن لائن تو اس کے اندر آپ کو ایک انکٹیگری کے نام سے ایک کٹیگری دے دی جاتی ہے جو کہ آپ کو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو رینیم پہ کر سکتے ہو رینیم کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ایڈٹ کرو گے اور ایڈٹ کرنے سے آپ کا یہاں پہ مازے گا ہم سپوز کہ ہم نے سیلیبیٹری سیلیبیٹری کی جانب ہم نے کٹیگری بنا لی ہیں اور سیلیبیٹری کی بارے میں ہم لکھنا چاہتے ہیں ان کی بائیگرافی اگر ان کی سکس سٹوریز بیرادار یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو ایزلی کر سکتے ہو سب سے پہلے آئے کہ آپ کی کٹیگری کے نام آجے گا اس کے بعد سلگ آجے گا سلگی بھی آپ کا وہی نام ہوتا ہے جو کہ آپ نے پہلے دیا ہوا ہے صرف اس کو تھوڑا سی چھوٹی ایو سیمی یہاں پہ لگا دیں گا تو اس کا کوئیش نہیں ہے واٹومیٹگلی یہاں پہ ڈال دیں گے ہم کر دیں گے یہاں پہ اپٹیٹ فاپس آئیں گے بیک بیک ٹو کٹیگری تو یہاں دے سکتے ہیں ہم نے اس کو رینیم کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اگر کوئی نیو اگر ہم نے اکھے اندر بنانی ہے کٹیگری سپوز کہ میں نے سیلیبیٹی کے بارے میں لکھتا ہوں اس کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے نشکوں بڑھاؤں اور پولیٹیشن سے بارے ملیتے ہوں تو یہاں پہ ہم اس کو کٹیگری کر لیں گے پولیٹیشن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو ڈسکرپسنی بھی دے سکتے ہو اس کا چھوٹا سایا ڈسکرپسنی بھی دے سکتے ہو لیکن میں پہلا یہاں پہ نہیں دے رہا تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سیکنڈ کٹیگری بھی یہاں پہ ایڈ کر دیا تو تھرڈ چیز اس کے اندر سمجھانے والی یہ ہے سب سے پہلے ہم نے سکھا کہ آپ کٹیگری کچھ ایڈ کرتے ہو تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کٹیگری کے اندر سب کٹیگری آپ کیسے بنا سکتے ہو سپوز کہ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ پولیٹیشن کے حوالے سے لکھتا ہوں کہ مجھے پاکستانی جو پولیٹیشن ہیں ان کے بارے بھی ہوں میں لکھتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی پاکستان اور یہاں پہ آپ سلکھ ڈال دیں جی پاکستان یہ اور یہاں پہ جو پیٹنٹ کیٹیگری ہے وہ کونسی ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے پولیٹیشن کی کیونکہ پولیٹیشن کے اندر جو سب کٹیگری بنی ہے وہ بنے گی پاکستان کی تو یہاں پہ میں ہرکا سا اس کا ڈسکسمن دے سکتا ہوں اور وہ ہی تو آپ یہاں دے سکتے ہیں کہ پولیٹیشن اس کے بعد یہ مائنس لگا کے یہاں پہ آجے گا آپ پاکستان تو اس کے اندر ایسے ہی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو جی انڈیا انڈیا اور یہاں پہ آپ پولیٹیشن وہ ہی لگ دیں گے پیرنٹ کیٹیگری یہاں پہ آڑ ہوگی یہاں بھی آپ دے سکتے ہیں انڈیا بھی ہوگی اور پاکستان بھی ہوگی تو اس کے اندر ہم جائیں گے اپنی ویبسٹ کے اندر یہاں پہ کریں گے ریفریش دوستو فیلالہ ہمارے پاس یہاں پہ کٹیگری ایک ہی شو ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے پوسٹ جو ڈالی ہے وہ ایک ہی کیٹیگری ایک ہی ڈالی ہے اور اگر ہم پولیٹیشن کے اندر ڈالتے ہیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی پوسٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کٹیگری یہاں پہ شو ہو جائے گی تو میں نے ایک ہی کٹیگری کو ایک ہی پوسٹ ڈالی ہے تو اس کے حالے سے ہمارے پاس ایک ہی کٹیگری شو ہو رہی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوسٹ جوانا وہ کس طرح کی لگ رہی ہے تو اسے پہلے جائیں گے ہوم پیج کے اوپر تو اس طرح کی آپ کی پوسٹ لگ سکتی ہے آپ کو ہڈنگ آجے گی باقی یہ آپ کا آخر کنا آجے گا آپ کا کمنٹس آجیں گے اور یہاں پہ آپ کریں گے جی read more یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پورا کے پورا آرٹیکل یہاں پہ ہو چکایا یہاں پہ آپ کا کمنٹس باکس اس کے اندر کمسی ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کا اس کے اندر ایڈ ہے آپ کو کسی کسی کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کسی کی آپ کو یہاں پہ ایچ ایمل وغیرہ اور css کی کوڈنگ کرنے کی کوئی ایچو نہیں ہے آپ نے سمپلی اپنا بلوگ اس کے اندر پوسٹ کرنا ہے اور یہ ہی اس کا طریقہ ہے تو دوستو آج کے سیوڈیا میں ہم نے سیکھا کہ آپ ورلپس کے اندر بلوگ کیسے بنا سکتے ہو اور اس کی کیٹیگریز اس کی نیسیسری چیزیں اس کی پیجز بغیرہ تیم تیم آپ کو کوئی بھی اس کر سکتے ہو فریق ابھی اور پریمیم بھی اس کر سکتے ہو اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ آپ کو کون کون اس کی نیسیسری چیٹنگز ہیں کیونکہ انسیسری پیجز ہیں جو کہ آپ مارکٹ کے اندر چال رہے ہیں جو کہ آپ کو ایزیلی بلوگنگ کی حوالے سے آپ کو کمپل سری ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند رہے ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر اور نیکس ویڈیو میں ہمیں سیکھیں گے کہ آپ بزنس ایک بزنس ویب سیٹ تو آپ کو بنانی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کس طرح سے وہ بنا سکتے ہو دوستو مجھے تھی اجازت تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ